لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج بات کرتے ہوئے چھپے ہوئے گناہوں کی چھپے ہوئے گناہ یعنی وہ گناہ جو سب کی نظروں سے چھپے ہوئے ہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہاں شاید کوئی بشر نہیں دیکھ رہا پر وہ رب زلجلال جس نے ہمیں بنایا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے سورة الملک جس کے بارے میں جس کی فضیلت کے بارے میں ابھی ایک دو روز قبل ہی ایک درس میں نے ریلیس کیا ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورة الملک جب پڑھیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ایک اثر ہوتا ہے اسی لئے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دن کے مختلف عوقات میں مختلف سورتوں کی فضیلتوں کا جو بیان ہے تو انسان پر ایک ایسا اثر ہوتا ہے پھر وہ گناہوں سے دور اور اپنے رب سے قربت محسوس کرتا ہے اب اس سورة کی ہی دو تین آیتیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک میں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھیں بن دیکھیں ڈرنا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ گناہوں سے باز رہتے ہیں جب انہیں کبھی گناہ کا خیال آئے تو وہ سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ تو ایسے لوگ جو اس طرح کرتے ہیں انہیں متقی کہتے ہیں اور ان کے لیے عجر و ثواب کیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا عجر بھی ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ تو اے لوگوں تم اگر آہستہ بات کہو اَسِرُّوا قَوْلَكُمْ آہِستہ بات کرو اَوِجْهَرُوا بِهِ یا تم اونچی آواز میں بات کرو آہستہ سے بھی کوئی کام کرو یا اونچا کوئی کام کرو تمہارا رب تو وہ ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ وہ تو جاننے والا ہے کہاں تک کی بات بِذَاتِ الصُدُورُ تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے تمہارے اندر سینوں کے جو اندر لگا ہوا زنگ ہے ان کو بھی جانتا ہے تم چہرے پر مسکراہت سجا سکتے ہو دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو پر تمہارے دل میں جو کرود ہے جو اناد ہے جو بخص ہے جو غصہ ہے جو جلن ہے جو حسد ہے تمہارا رب جانتا ہے تم جو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہو وہ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے موبائل فون کے اوپر شاید کوئی پاسکورٹ لگا ہو جس کو تم نے بائیو میٹرک سے بڑا سیف کر کے رکھا ہو کہ تمہاری فنگر پرنٹ کے بغیر وہ کھل نہیں سکتا اور اس میں تم اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتے ہو کہ کوئی اور نہ جانے کہ میں کیا کرتا پھرتا ہوں یا کیا کرتی پھرتی ہوں لیکن یہ جان لو کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ صرف خالق ہی نہیں ہے وہ مالک بھی نہیں صرف نہیں ہے وہ علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں السمیع بھی ہیں البصیر بھی ہیں وہ سب ہیں فَأَيْنَ تَزْهَبُونَ تم کدھر جا رہے ہو سنو سورة الملک میں اللہ تعالیٰ یہ جو چار الفاظ کہتے ہیں یہ دنیا بدل دے گی ان پہ عمل کرو ان چار لفظوں پہ تمہاری دنیا بدل جائے گی اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو بنایا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو بنایا ہے ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کرو نا اس سے چھپاؤ گے کیا اس سے کیسے چھپاؤ گے اس سے تو نہیں چھپا سکتے سورة طاہہ میں آ جائیں وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور خاتم پکار کر کہو اپنی بات وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وہ تو جانتا ہے چپکے سے کہی ہوئی بات سر میں کہی ہوئی بات اور اخفہ میں کہی ہوئی بات جو سر سے بھی زیادہ چھپی ہو جو سر سے بھی زیادہ چھپی ہو ہماری تو روز کا آنا جانا ڈیلنگ ہے نا مختلف لوگوں سے کئی سو لوگوں کو نمٹتے ہیں بعض اوقات تو بات کرنے والے کی بات سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور بیان کیا کر رہا ہے یہ جس طرح لوگ بعض سے دفعہ سیچویشن پر ریاکٹ کرتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اور یہ کیا چھپانا چاہ رہا ہے یہ تو ہم بندے ہیں نا ہمارا ایکسپوزر ہے تو ہم جان لیتے ہیں سالوں کی ایکسپوزر ہے لیکن وہ تو اللہ ہے تم کتنی ہیڈن پروفائلز بنا لو دنیا کے سامنے ایک چہرہ اور ویسے اپنے جاننے والوں سے پرے ایک چہرہ دو چہرے تم بنا لو ایک چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے جاننے والوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا اچھا ہوں اور ایک بیک ڈور کا چہرہ جہاں پر ہر قسم کے گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو شادی بھی کر چکے ہیں میاں یا بیوی کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں اور ساتھ ان کے عشق بھی چل رہے ہیں سائیڈ پر چھپا کے بتا ہے یہ بھی خیانت ہوتی ہے یہ خیانت ہے اگر عورت ہے تو بھی خیانت ہے مرد ہے تو بھی خیانت ہے خیانت نہ کرو کیا جواب دوگے اپنے رب کو اور ایک لمحے کے لیے بس یہ سوچو اس دن کیا کروگے جب یہ تمام چیزیں کھول کھول کر دنیا کو بتائی جائیں گی فَأَيْنَ الْمَفَرْ اس دن کدھر بھاگتے پھر ہوگے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے قرآن سمجھ کے پڑھوگے تو پھر خود ہی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُحْفُ نُشِرَتْ جب عمال نام کھول دیے جائیں گے پھر ایک جگہ فرماتے ہیں وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر یعنی یہ آیتیں ہیں جن کو پڑھتے پڑھتے بندے کی سانس ارک جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا لیکن یہی بات ہے نا کہ اگر ہم پڑھیں اگر ہم پڑھیں اس رب کی کتاب اس رب کی احکامات تو پتا چلے نا کہ اس رب کی کتاب کا ایک اثر ہے تو جب کتاب کھولی جائے گی جب یہ کتابیں دی جائیں گی فتر المجرمین اس کو مجرم دیکھیں گے اللہ هو اکبر یہاں مجرم کا لفظ ہے کافر اور مشرق کا نہیں ہے مجرم جو حالت جرم میں آئے گا وہ دیکھے گا ان کتابوں کو پھر کہے گا یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر الصغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہ یہ کیسی کتاب ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اللہ اکبر وہ جب دیکھے گا نا اپنا عمال نامہ مجرم تو ڈر رہے ہوں گے وہ اس سے جو اس میں درج ہوگا اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ہائے ہماری کم بختی یہ کتاب ہمیں کیوں پکڑائی جا رہی ہے یہ تو اب سب جان جائیں گے یہ کیسی کتاب ہے مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہ اللہ اکبر ڈرتا ہوں بھائی میں تو بہت کناہ گارا دوں اللہ پردہ پوشی فرمائے اور مجھے معاف کریں اللہ اکبر لا یغادر صغیرہ وہ کچھ نہیں چھپا ہوگا اس کتاب میں وہ کہیں گے نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہم نے کی نہ کوئی بڑی سی بڑی بات جو ہم نے کی وہ ایسی نہیں ہے جو اس میں ہم نہیں پاتے سب لکھا ہوا ہے مالی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر اس میں کچھ نہیں چھوڑا گیا کوئی چھوٹی بات بھی نہیں جو کوئی بڑی بات بھی نہیں الا احصاہ یہاں تک کہ درج کر لی گئی ہو وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا اور وہ پائیں گے اپنے آمال کو سامنے اور اس دن کسی پر تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ كَاحَدْا ظلم نہیں کرے گا سمل جاؤ مسلبانو سمل جاؤ دنیا سے چھپا سکتے ہو رب سے نہیں چھپا سکتے آؤ اس رب کی طرف سارعو سارعو دوڑو اس کی طرف اس کی مغفرت کی طرف معافی مانگو اس سے وہ معاف کرنے والا ہے اس سے معافی مانگو تو صحیح پھر نہ کرنا یہ گناہ یہ ایک عجیب پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں آج کل کہ اصل دھرم انسانیت ہے ارے انسانیت کا سبخ تو اسلام نے پڑھایا ہے دنیا کو لیکن دھرم یا جو دین جس کو آپ کہتے ہیں دین وہ اللہ کے ہاں صرف وہی ہے جو اللہ کا بتایا ہوا دین حق ہے اور وہ اسلام ہے اور اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسلام ہی رہا ہے یہ باقی نام تو لوگوں نے پہچان کے لیے بنائے ہیں دین اسلام ہی تھا شروع سے شروع سے اسلام ہی تھا یہی پرنسپلز تھے وحدانیت کے اللہ کے نبی آتے اللہ کے رسول آتے یہ لوگوں کو ان بیکار کی باتوں میں کنفیوز نہ کرو خدا کے لیے میرا رب بڑا کریم ہے میرا رب بڑا رحیم ہے اس نے تو عرش میں لکھ رکھا ہے ان رحمتی تغلب غضبی متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے تو پھر انسان گنہ کیوں کرے اور کرے بھی تو معافی مانگے معافی مانگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا حدیث قدسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتوہ بینکم محرم فلا تظلمو یا عبادی اے میرے بندوں ظلم نہ کرو یہ بھی ظلم ہے کہ تم کسی کے پیٹ پیچھے اس رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہو بی بی تم پر ٹرسٹ کرتی ہے تم مو مارتے پھرتے ہو شوہر تم پر ٹرسٹ کرتا ہے تم غیر لڑکوں سے بات کرتی پھرتی کہیں سنیپ چیٹ کی صورت میں کہیں فیس بک میسنجر کی صورت میں کہیں ٹیکس میسجز کی صورت میں کتنا چھپاؤ گے کتنا چھپاؤ گے اللہ تعالی نے ایک چیز حلال کی ہے چاہے وہ تمہیں تمہارے نفس کو بری لگتی ہو وہ حلال ہے اور جس چیز کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے تمہارے نفس کو کتنی ہی بری لگتی ہو وہ حرام ہے دیکھو سبغت اللہ اللہ کا رنگ وَمَنْ نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اللہ کی رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے تم رنگ دو اپنے آپ کو اس رنگ میں اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اس رنگ میں رنگ جاؤ پھر کوئی رنگ نہیں چڑے گا اور وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں تو دیکھو اس رب کی طرف آؤ اس رب کی طرف آؤ وہ تو بلاتا ہے تم خطوات الشیطان میں فس گئے ہو شیطان کے ہدگنڈوں میں فس گئے ہو دیکھو وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند نہ ہو پر اس میں تمہارے لئے بہتری ہو انسٹیٹوشن آف میریج میں ایک بہتری ہے اللہ زنا سے بچاتے ہیں گناہ سے بچاتے ہیں نظر کے ادھر ادھر جانے سے بچاتے ہیں وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ لیکن دراصل وہ تمہارے حق میں بری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہارا رب جانتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں پتہ ہی کیا ہے اس کا سبق فرشتوں سے ملتا ہے جب آدم علیہ السلام کے پاس جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں میں فرشتوں کے آگے رکھا اور فرشتوں نے ایک بات کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا انہوں نے اپنے لا علم ہونے کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتا علم تو سارا کے سارا سب کا سب آپ کے پاس ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے قَالُوا سُبْحَانَكَ پاک ہے آپ کی ذات لا علم لنا ہمارے پلے میں تو کوئی علم نہیں ہے اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا سِوَائِ اس کے جو آپ نے رحم کر کے سکھا دیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آپ تو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے حکمت بھی ہے وائز بھی ہے وزڈم بھی ہے اور العلیم بھی ہے اور علم والے بھی ہیں اللہ اکبر تو آؤ اپنے رب کی طرف آؤ اس رب کی طرف وہ بھلاتا ہے تمہیں تم آتے نہیں ہو تم آتے نہیں ہو وہ رب کہتا ہے کہ لے آؤ کتنے گناہ لاتے ہو میرے بندوں آؤ تو سہی میں تمہیں معاف کر دوں گا یَغْفِرُ الدُّنُوبَ الجَّمِعَا سب کے سب سارے کے سارے معاف کر دوں گا کیونکہ میں رب ہوں میں رب ہوں یا ابن آدم انکا لو اٹیتنی انکا لو اٹیتنی تم اگر میرے پاس آؤ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَایَا کے زمین بھر دو اپنے گناہوں سے ثُمَّ لَقَيْتَنِ اور آؤ پھر میرے پاس توبہ کے لیے مغفرت کے لیے لَا تُشْرِكُ بِي شَئِ اور شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اسوسیئٹ نہ کیا ہو لَا لَآتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةُ تو میں اتنی ہی مغفرت بھر کے تمہیں دے دوں گا جتنے گناہ لے کے آئے ہیں اسی حدیث کے ٹکڑے میں پہلے فرمایا اللہ عز و جل نے یا ابن آدم اے آدم کے بچوں لَوْ بَلَقْتُ دُّنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَائِيَ اگر تم اتنے گناہ لاؤ کہ آسمانوں تک اس کو امبار لگا دو اتنے گناہ لاؤ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي پھر آؤ مجھ سے مانگو غَفَرْتُ لَكَا میں ماف کروں گا وَلَا اُبَالِي اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو ماف کرنا چاہتا ہوں تم مافی نہیں مانگتے تم نہیں مافی مانگتے میں تم ماف کرنا چاہتا ہوں امام ترمزی نے اس حدیث کو روایت کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رب سے رجوع کریں اس سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب پھر نہیں کرو گا اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دو اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دو تکلیف ہوگی ڈیلیٹ کر دو صرف یہ نہیں کہ اس میں میں جاؤں گا نہیں نہیں تم پھر شاید کبھی چلے جاؤ ڈیلیٹ کر دو خدا ایکجسٹ نہیں کرتا وہ تمہاری لائف میں اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ کے تھرو دنیا تم سے کنیکٹ چیز اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دو اور دیکھو اکیلے میں وقت کم سے کم بتاؤ کیونکہ جو لوگ اکیلے میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں وہاں شیطان ان پر حملے بہت زیادہ کرتا ہے اور ایک اور بیماری ہے یہ باثروم میں سیل فون لے جانے کی جو بیماری ہے وہاں بیٹھے دنیا جہان کے پتہ نہیں باثروم کی چیئر پہ بیٹھ کے دنیا جہان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے گندگی غلازت کی جگہ ہے وہ افسوس ہوتا ہے مجھے جب عجیب و غریب سی باتیں سننے میں ملتی ہیں تمہارا فون تمہارے ساتھ باثروم میں کیا کر رہا تھا وہاں بیٹھ کر پھر شیطان حملے کرتا ہے پھر بیٹھ کے اللہ جانے وہاں کیا کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے سمجھ جاؤ مسلمانوں تمہارے اوپر تو دوہری ذمہ داری ہے تم تو ایمان لا چکے ہو اور ایمان لانے کے بعد سب جاننے کے بعد گناہ کر رہے ہو پھر تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سکرات تک اپنے رب کی طرف آ جاؤ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ